اسلام علیکم ناظرین کرام امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو میں اپنے ایک اور ریویو کے ساتھ آج پھر سے آپ کو سامنے حاضر ہوں اور یہ ریویو اور کسی کے بارے میں نہیں بلکہ اورہان غازی کی مطلق ہے جیسا کہ آپ لوگ جاتے ہیں کہ اب اورہان غازی نے بقاعدہ طور پر مختلف جو ان کو دیے جا رہے ہیں کام ان کو پورے کرنے کے لیے وہ بقاعدہ ہونرمندی سے ان میں ملافظ ہونا شروع ہو چکے ہیں وہ شروع سے بھی ہونرمندی سے کرتے ہیں اگر ان کے دل کے معاملات نہ آ جاتے ہیں اگر ان کی دل جو تھا وہ کش پہ کش میں نہ آتا تو یقین ان اورہان شروع سے ہی کافی بہترین جنگ جو دکھائے جارے ہیں اور وہ یہ بھی یقین ان بہترین جنگ جو تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اورہان غازی اپنے دادا اور ترو غازی پر گئے تھے اور یہ بات تاریخی طور پر سابحت ہے کہ ان کی بہت سیقدار ان کی بہت سی معاملات اور سوچ و بیچار اپنے جو دادا تھے ان سے کافی دیادا مرتے تھے اب اگر ہم دیکھیں تو اورہان غازی نے جس طرح اب جو اپسوڈ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جب پچھلی جمرات کو جب ریلیز ہوئی تھی تو اس میں اورہان غازی نے جس طرح جنگ کی تھی یہاں تک کہ اپنے بابا کو بھی بچایا تھا اس نے تمام مداہوں کو یقین بہت زیادہ خوش کر دیا تھا عمل ہاتون کے فینس بھی بہت زیادہ خوش تھے اور یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ بالہ ہاتون کے فینس بھی اس کو دیکھ کر کافی خوش ہیں جو کہ بہت ہی حیرانی کی بات ہے حالانکہ مجھے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بالہ ہاتون کے فینس پھر سے اب علاودین اور اورہان کے ساتھ کی آپس میں جنگ نہ شروع کر دے لیکن شکر ہے انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا امید کرتے ہیں حالو فیرہ اور گانچہ ہاتون کے معاملے میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا فیلہ کے لیے ہم اورہان پر واپس آتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اورہان بھیس بدل کے وہاں جاتا ہے اور حملہ کرتے ہیں اور تین مارتے ہوئے اور خنجر مارتے ہیں اور آپ نے مائیک سین بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح اورہان اسے خنجر مار رہا ہوتا ہے اگر ہم سیزن فور میں چلے جائیں نہیں سیزن ثری سے بھی پیچھے چلتے ہیں سیزن ٹو میں جائیں تو جب کسل قبیلی کے اوپر حملہ ہوا تھا منگولوں نے حملہ کیا تھا تو اب ملہون ہاتون نے اپنا خنجر نکال کر جس طرح بقاعدہ طور پر لگتار وار کیے تھے والکل اسی طرح اورہان بھی وار کر رہا ہوتا ہے لیکن ان وہ اپنے والدین کی جو جھلک ہے اورہان غازی میں نظر آتی ہی ہے کیونکہ اورہان غازی ملہون ہاتون اور عثمان غازی کے بہت سی عداد جو ہے اورہان کی ان سے ملتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اورہان غازی کس طرح جوش اور جذبے کے ساتھ جنگوں میں حصہ لے رہے ہیں اور شریک ہو رہے ہیں اور اب ہم نے پھر سے سین میں دیکھا تھا کہ اورہان غازی پھر سے کسی جنگ میں جا رہے ہوتے ہیں یہ جو نئے آنے والا منگول ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار عثمان غازی کی وجہ ہے اورہان غازی اور اس کا آمنہ سامنا ہو رہا ہے اورہان ہی اس کے بالکل وندے مقابل آ رہے ہیں جب ان کے جرمیان قبیلی کا جو شہر تھا اس میں جب دھماکہ ہوا تھا تب بھی اورہان ہی بالکل سامنے آیا تھا اورہان اس پر حملہ بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ دم دم آ کے بھاگ گیا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اورہان غازی اپنی تلوار کی جہر دکھاتے ہو اس کا سر دھر سے الگ کر دے اگر یہ سین دکھائے گیا تو یقیناً یہ بہت کمال کا سینہ ہوگا اور یہ پہلا سین ہوں گا جس میں اورہان غازی کسی مخصوص اور خاص کمانڈر کا سر دھر آئیں گے اور اگر ہم دیکھا جائے تو فاطمہ ہاتون نے بھی جنگوں میں حصہ لینا شروع کر دیئے اور اس کی سین کو دیکھ کر یقیناً بہت سب ہی لوگ بہت خوش تھے شکر ہے کسی نے عجیب و غریب قسم کے کمیٹس نہیں دیئے اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو پہلا سین تھا بلکل ویسے ہی رہا جیسے کہ ملہون ہاتون کے سین تھا جس طرح ملہون ہاتون نے پہلی بار اپنی تیر اندازی کی جہور دکھاتے ہوئے انٹریلی تھی جنگ کے میدانوں میں بلکل اسی طرح ان کی بیٹی نے بھی جنگ میں انٹریلی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو فاطمہ ہاتون کی جو ایٹیٹیوڈ وغیرہ ہے وہ بلکل ملہون ہاتون بھی جاتا ہے جس طرح وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے غصہ دکھاتی ہے وہ بلکل ملہون ہاتون سے ہی ملتا ہے اور اگر ہم اس کی تھوڑے سے جو شرارتی پن دیکھتے ہیں یا اس کا چہرے کا جو چہرہ ہی دیکھ لیتے ہیں تو وہ تو بلکل اسمان غازی پر گیا ہے اگر ہم سیزن فائیو کا اسمان اٹھا لے اور اب کی سیزن فائیو کی فاطمہ دیکھ لے تو جو انہوں کے چہرے کافی زیادہ ملتے ہیں وہ اس سے دیکھا جائے تو وہ بالا ہاتون کی طرح تھوڑی سی سویٹ بھی ہے اور ہماری فاطمہ وہ پوری طریقے سے دیکھا جائے تو بہت ہی دیادہ پیارا سا اور کیوٹ کریکٹر ہے اور ہوگا کیوں نہیں یقین ان فاطمہ ہاتون اور ہاں غازی کی بہن تھی اور بہت ہی معاملات میں انہوں نے دونوں طریقے سے اپنی دونوں والداؤں سے چاہے وہ پھر ملہون ہو یا بالا ہو دونوں سے ہی کافی کچھ سیکھا تھا مگر یقین ان جو انسان اپنے سگی ماں سے سیکھتا ہے وہ دوسرے سے نہیں سیکھ سکتا اور میں یہ کسی نفرت کے پوائنٹ او بھی اسے نہیں کہہ رہی میں ان ریالیٹی کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم فاطمہ کو غور و بچاہ سے دیکھیں تو اس کی بہت سے چیزیں ملہون سے ملتی ہیں زیادہ ملتی ہیں جتنی بالا سے ملتی ہیں اور یہ معاملہ والاودین میں بھی دیکھ سکتے کہ بہت سے ایسی چیزیں اور معاملات ہیں جن کو والاودین جس طرح پڑھکتے ہیں بلکل ویسی پڑھکتے ہیں جیسے سیزن ون کی بالا ان کو ہی ہینڈل کرتی تھی بلکل اسی طرح سیزن فائب کا والاودین اب اسے ہینڈل کر رہے ہیں اور اب ہم دیکھیں تو یقین ہے ہمارے جو اور فاتھ ہیں یعنی کہ اورحان اور فاطمہ وہ جنگ کے میدان میں اتر چکی ہیں اور یقین ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اورحان اور والاودین کی فائیڈنسیز دیکھے تھے اسمان کے ساتھ ہم اب فاطمہ کے بھی فائیڈنسیز دیکھیں اور یہ فائیڈنسیز اسمان کے ساتھ دکھائے جائیں تو بھی مزہ آئے گا والے کے ساتھ دکھائے جائیں اور ملون کے ساتھ دکھائے جائیں تو بھی بہت ہی زیادہ یقین ہے مزے کا یہ سیل ہوگا تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی میں بس یہی کہنے جاتی تھی کہ اب بہت جلد اورحان غازی اور فاطمہ ہاتون جنگ میں جا کر اپنے جہور دکھائیں گے یقین ہے ہم سب کو حران ہی کر دیں گی اور یقین ہے ہم سب لوگ ان سیلز کا بھی سب انتظار بھی کر رہے ہیں اور سب نہیں کرنے چاہیے کیونکہ سب کا پھل میٹھا ہوتا ہے اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چین کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کرنا مت بھولی گا اللہ حافظ اور اپنے دھیان رکھئے گا